ہلو این ویلکم ٹو ایزی کوکنگ رسیپیس آج ہم بنانے والے ہیں چکن پیٹی برگر جو کی بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو چلیں رسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ٹیبل سپون اویل لیں گے ہمیں بس تھوڑا سا اویل لینا ہے اس میں ہم ایک چھوٹا پیاس دال دیں گے اور پیاس کو سوفٹ ہو جانے تک پکائیں گے پیاس کو ہمیں مویسٹر ختم کر لینا ہے تو پیاس آفٹ ہو گئے ہیں اب اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم ایک بول میں 400 گرام چکن کا قیمہ لیں گے ایک ٹی سپون سوئے سوز ڈالیں گے اس میں اس کے لئے ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ ایک ٹی سپون کالی مرچ پاودر ایک ٹی سپون نمک اور ایک انڈا اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس جو ہم نے فرائی کر کر رکھا ہے آپ چاہیں تو بونلس چکن کی پیسٹ لے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک دی انڈ اسے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے تو اب ہم اسے مکس کر کے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اسے گرائنڈ کرنے کے بعد ہم ایک لیڈ لیں گے کسی بھی کنٹینر کا آپ لیڈ لے لیں اسے آئل سے گریس کر لیں تھوڑا سا اور اس میں یہ کھریمہ ڈال دیں تو اس طرح سے چکن پیٹی برگر بہت اچھے شیپ میں بنے گی اور آپ کے لیے بنانا آسان ہوگی آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ اس کھریمے میں بائنڈنگ کی کمی ہے تو آپ بھرے سے بریڈ کرمز ڈال سکتے ہیں تو بس اسے ہم اس طرح فلائٹ کر لیں گے اپنے برگر کے سائز کی حساب سے لیڈ لے لیں اور اب ہم اس کو ڈراب کر دیں گے تو یہاں میں نے بریڈ کرمز کی جگہ کرمز لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اوٹس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو حل کا سا پریس کریں گے تاکہ اس میں اچھے سا سٹک ہو جائے اور اس کو اس طرح شیپ دے لیں گے اچھے سے اس سے بہت اچھا سا یہ کرسپی بنے گا آپ بریڈ کرمز یا اوٹس میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ تکنس اور سائز اپنے برگر بن کے حساب سے بنا لیں اس کی اس کا دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ ایک بٹر پیپر کٹ کر لیں اور اس لٹ کے اوپر رکھ دیں تو یہ پیٹی نکلنے میں اور زیادہ آسان ہوگی تو ہم چکن کی کیمہ کو اس میں ڈالیں گے اور اسی طرح پرائٹ کر لیں گے ایک سپون سے سے اب بیک آف دے سپون کو تھوڑا سکھ آئل سے گریز کر لیں تو آپ کو سپریٹ کرنے میں آسانی ہوگی بس یہ اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم بہت آسانی سے ہی بٹر پیپر نکال سکتے ہیں تو بٹر پیپر پر نکال کر اس میں ڈراب کر دیں اور اوٹ سے اچھے سے کوٹ کر دیں اس کو تھوڑی در آپ چاہیں تو فریج میں رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور آپ رائٹ آوے بھی اسے فرائے کر سکتے ہیں ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ اپنے آپ اچھے سے سٹک ہو جائیں گے تو اب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں ہم ڈیپ فرائے نہیں کر رہے ہیں تو میں یہاں دو سے تھی ٹی بل سپول آئل لے رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں تو بس تھوڑا سٹھ آئل لیا اس میں ہم چکن پیٹی ڈال دیں گے میں یہاں دو ہی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو فریز بھی کر سکتے ہیں تو دس سے پندھر دن کے لیے آپ اسے فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو دل جائے آپ اسے بنا سکتے ہیں تو اسے گولڈن براؤن ہو جانے تک ہمیں فرائی کر لینا ہے یہ بہت دی جلدی بن جاتے ہیں بہت قویق ریسپی ہے یہ تو آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میری طرح اسے کم اوئل میں بنا رہے ہیں تو اس کی سائٹس کو اس طرح آپ براؤن کر سکتے ہیں تو یہ سائٹس سے بھی پک جائے گا تو یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ہم اس کی سائٹس بنائیں گے تو یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون میونیز لی ہے اس میں ڈائلیں گے ایک سے دو ٹی سپون کچھپ کے اور ایک سے دو ٹی سپون چلی سائٹس کے آپ کچھپ کی کونٹیٹی اور چلی سائٹس کی کونٹیٹی اپنی حساب سے کر سکتے ہیں اپنی پسند کی حساب سے اس کو مکس کر جائیں گے دیکھیں سائٹس بن گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آئیس برگ آپ چاہیں تو لیٹس یا پتہ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اس کو مکس کر دیں گے اور یہ ہم آئی سائٹس بن کر تیار ہے بس ہم اسیمبلنگ کریں گے تو اسیمبلنگ کیلئے میں نے یہاں ہومیٹ برگر بن لیا ہے آپ کو ریکی چاہیے تو میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو اس پر ہم لگا دیں گے یہ ساس اور رکھیں گے چکن پیٹی اس کے پر ہم رکھیں گے چی سلائس اور بن کے اوپر والے پارٹ پر بھی ہم ساس لگا دیں گے بس بن کر تیار ہے بہت جلدی بننے والا چکن پیٹی برگر آپ کو کیسے لگی ریسپی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور اگر چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب تینکس فور واشنگ